بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق مزمین صاحب کا جلد پنجم ساتھوں باب حصہ دوم ہر روزوں کا مقصد خدا کی قبریہی کا قیم پرویس صاحب کا خصوصی درس قرآن عزیزان گرامی قدر درس قرآن کے سلسلے کے اعتبار سے آت سورہ نمل کے اگلی آیت سے یہ سلسلہ اقلام شروع ہونا چاہیئے تھا لیکن احباب کے تقاضے کے پیش نظر آج درس روزے کے موضوع کے لئے مختص کیا جا رہا ہے میں اس درس میں روزوں کے مسائل کے مطالق بات نہیں کروں گا یہ احکام سورہ بکرہ کی تین چار آیات دو بٹھا ایک سو تیرانسے سے ایک سو ستاسی میں نے حد جمعیت سے بیان ہوئے ہیں اس لئے ان کے دورانے کی ضرورت نہیں ان کی بجائے میں اس عمر کی بزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی روز سے روزوں کا مقصد کیا ہے ان کی غائت کیا ہے یہ کیوں فرض کرا دیے گئے ہیں قرآن کریم کی ایک خصوصیت بلکہ جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے اس کی نفراتیت یہ بھی ہے کہ یہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی وضاعت بھی کر دیتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اس کی غرض و غائت کیا ہے اس پر آمن پہ رہونے کا نتیجہ کیا ہوگا اس قسم کی آیت آپ کو کئی ایک مقامات پر ملیں گی وَعَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَتَ چار بٹا ایک ست تیرہ اے رسول اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے کتاب کے معنی احکام یا قوانین کی ہیں اور حکمت سے مراد ان احکام اور قوانین کی غرض ہو آئیت ہے یہ دونوں منزل من اللہ ہیں احکام کے سجرے میں یہ انداز عظیم حکمت بالغہ پر مبنی ہے اگر کسی کو کوئی حکم دیا جائے لیکن اس کی غرض و قائد نہ بتائی جائے یعنی اسے یہ نہ بتایا جائے کہ اسے وہ حکم کیوں دیا جارہا ہے تو وہ اس کی تعمل توغن و قرحن کرے گا بطیبی خاطر نہیں کرے گا مستبت حکومتیں اسی طرح احکام صادر اور نافذ کرتی ہیں لوگ ان پر بامر مجبوری عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس لئے ان سے گریز کی رہیں تراشتے اور فرار کے طریقے سوچتے رہتے اگر انہیں بتا دیا جائے کہ انہیں کام کی اطاعت سے انہیں کیا حاصل ہوگا اس میں خود ان کے کیا کیا فوائد مزمر ہیں تو وہ ان پر دل و دماغ کی کامل رضا مندی سے عمل پیرا ہوں گی اور ان سے منحرف ہونے کا خیال تک بھی دل میں نہ لائیں گے کتاب کے ساتھ عکمت کی وضاحت کی پہلی مسئلہ یہ ہے دوسری یہ کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ اس حکم کی تعمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ قدم قدم پر اس کا جائزہ لیتے جائیں گے کہ اس حکم کی صحیح معنوں میں تعمل ہو رہی ہے یا نہیں اگر اس حکم کی غایت نہ بتائی جائے تو آپ اس پر بلا سوچے سمجھے مکہ نکل طور پر عمل کرتے رہیں گے اور کبھی یہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ اس حکم کی تعمل صحیح طور پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اگر آپ نے اپنے ذہن میں فرض کر لیا کہ اس کا نتیجہ یہ برامد ہوگا تو آپ بڑی غلط فیمی میں مبتلا رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری محنت رائے گا چلی جائے مثال کے طور پر یہ سمجھئے کہ ڈاکٹر مریض کے لیے ایک دوائی تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دوائی دینے کے بعد مریض کا ٹیمپریچر لیتے جائیں ہر گھنٹے کے بعد کم از کم ایک ڈگری بہار کم ہو جائے گا آپ مریض کو دوائی پلاتے ہیں اور ڈاکٹر کی ادائیت کے مطابع اس کا ٹیمپریچر بھی لیتے ہیں اگر بہار کم ہو رہا ہے تو آپ کو اتمنان ہوگا اور آپ علاج جاری رکھیں گے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بہار کم نہیں ہو رہا تو آپ کو اثر انہوں جائزہ لینا ہوگا یا مرض کی تشکیص صحیح نہیں ہوئی یا دوائی ٹھیک نہیں ملی اور یا اس کے استعمال میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یہ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق نتیجہ برامت نہ ہو اور آپ بدستور دوائی لیتے چلے جائیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے ظاہر میں اللہ تعالی نے جہاں کوئی حکم دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس عمل پیرا ہونے سے نتیجہ کیا نکلے گا اگر اس کا وہ نتیجہ برامت نہیں ہوتا تو آپ کو رکھ کر سوچنا ہوگا کہ اس حکم کی تعمیل میں آپ سے کیا غلطی ہو گئی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی بلکہ اس حکم کی غلط تعمیل کے نقصانات سے بھی آپ محفوظ رہ جائیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا قطبہ علیکم السیام دو بٹا 183 میں اے جماعت مومنین تم پر سیام فرض کرا دیئے گئے ہیں یہ کتاب یعنی حکم ہے اس کی غائیات کے متعلق کہا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دو بٹا 183 لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دو بٹا 185 وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَادَاكُمْ دو بٹا 185 تتہ کون سے مراد یہ ہے کہ تم میں قوانی نے خدا بندی کی اطاعت کے لئے پختگی پیدا ہو جائے اور تم غلط راہوں پر چلنے کے نقصانات سے محفوظ رہو تشکرون سے مقصود یہ ہے کہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کر دیں میں ان دو غائیات کے متعلق سردست تفصیل میں نہیں جاؤں گا قرآن کریم نے جو غائیت الغائیات بتائی ہے اس پر مرکوز رہوں گا اور وہ غائیت الغائیات یہ ہے کہ تم خدا کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل کرنے سے اس قابل ہو جاؤ گے کہ دنیا میں خدا کی قبریائی قائم کر سکو گے یہ ہے روزوں کے مطالق حکم خداوندی کا مقصود و منتحہ یعنی خدا کی قبریائی قائم کرنے کے قابل ہو جانا سب سے پہلے لفظ قبریائی کو لیجئے اس کے معنی حکومت اور اقتدار کے ہیں سورہ یونوس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارون فرعون کے پاس گئے اور اس تک خدا کا پیغام پہنچایا تو اہل فرعون نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ہم اس کی غرض و آیت کو خوب پچانتے ہیں یعنی یہ کہ یعنی تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حکومت تمہاری قائم ہو جائے اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے اس سے لفظ قبریائی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق ہے اس میں خدا کا اقتدار اور اس کی حکمرانی برہ راست قائم ہے تمام کارگاہ کائنات اسی کے قوانین کے مطابق سرگر میں عمل ہے اور اس میں کسی شیئے کو مجال انعراف نہیں یارائے سرکشی نہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ 45 بٹا سینت اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کبریائی خدا کی ہے وہ زبردست غلبے کا مالک ہے لیکن اس کا غلبہ مستبد حکمرانوں کا غلبہ نہیں ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے دوسری جگہ ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ 43 بٹا چورانسی وہی آسمانوں بھی بھی صاحب اقتدار ہے اور وہی عرض پر بھی صاحب اقتدار ہے الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں خارجی کائنات میں تو خدا کا اقتدار از خود قائم ہے لیکن اس کی مشیعت کا پروگرام یہ ہے کہ انسانوں کے دنیا میں اس کی قبریائی خود انسانوں کے ہاتھوں قائم ہو اسی مقصد کے لئے رسول بھیج جاتے تھے اور رسول کے بعد اس کی ذمہ داری اس کی امت پر آئید ہوتی تھی چنانچہ جب نبی اکرم کو منصب نبوہ پر سرفراز فرمایا گیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ یا ایوہ المدسر چوتر بٹا ایک اے وہ کہ جس کی آمد سے خیزان دیدہ گلشن کائنات بہار نور کا مظہر بن جائے گا المدسر کی یہی معنی ہے چوتر بٹا دو اٹھ اور نوئے انسان کو ان کے اپنے وضع کردہ نظام ہائے حیات کی تباہکاریوں سے آگاہ کر دے چوتر بٹا تین اور ان نظاموں کی جگہ اس نظام کو قائم کر جس میں کبریائی صرف خدا کے لئے ہو یہ تا منصب رسالت دوسرے مقام پر اسی حقیقت کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان کی تفصیل بڑی غوصہ چاہتی ہے لیکن میں ان سے صرف دو ٹکڑوں کو نمائی طور پر سامنے لاؤں گا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ حکومت صرف اس کے لئے مختص سے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے آگے ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سترہ بٹا ایک سو گیارہ لہٰذا تم اس کی کبریائی قائم کرو اسی اعتبار سے خدا نے اپنے آپ کو ایک جگہ المتکبر انسٹھ بٹا تیس کہا ہے کہیں الْقَبِيرُ الْمُطْعَال تیرہ بٹا نو اور کہیں الْعَلِيُ الْقَبِيرُ بَعْيس بٹا بانسٹھ ہماری دنیا میں وہ الْعَلِيُ الْقَبِيرُ کیسے قرار پاتا ہے اس کی وضاحت اس نے یہ کہہ کر دی فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ چیلیس بٹا تیرہ تمہاری دنیا میں حکم صرف اس خدا کا چلنا چاہیے جو ہر قسم کے غلبے اور قبریائی کا مالک ہے اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ تو ہمارے سامنے آتا ہے نہ وہ تخت حکومت پر بیٹھتا ہے نہ ہم اس کی آواز سنتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس کی حکومت کیسے قائم ہوگی اس کے لئے اس نے خود ہی بتا دیا کہ اس نے ہماری طرف اپنا ذابطہ احکام بھیج دیا جو حکومت اس ذابطے کے مطابق قائم ہوگی اسے خدا کی حکومت سے تابع کیا جائے گا چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ پانچ بٹا چمالیس جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے ان کو ہی کافر کہا جاتا ہے لیکن خدا کی یہ کبریائی یوں ہی بیٹھے بٹھائے واضح و نصیحت یا تقاریر و خطوبات سے قائم نہیں ہو جاتی جب اس کا مقصد دنیا کے ہر نظام کو الٹ کر اس کی جگہ نظام خداوندی کو متمکن کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر حکومت کی طرف سے اس کی مخالفت ہوگی اور ہر بفات پرست گروہ اس کی مضاہمت کرے گا ان مخالفتوں اور مضاہمتوں کے مقابلے کے لئے میدان جنگ تک میں بھی جانا پڑے گا چنانچہ قرآن کریم میں جماعت مومنین کی ان جنگوں کی غائط یہ بتائی گئی ہے وَجْعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُّفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا نو بٹا چالیس اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر غیر خداوندی نظام مغلوب ہو جائے اور خدا کا نظام جسے غالب ہونے کا حق حاصل ہے عملاً مسلط ہو جائے اس سے چندی آیات پہلے کہا گیا ہے ہُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ نو بٹا تین تیس خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو زابطہ ہدایت اور حق پر مبنی نظام دے کر بھیجا تاکہ یہ تمام انسانوں کے ہر خود ساکتہ نظام پر غالب آجائے خواہ یہ تبدیلی ان لوگوں پر کتنی ہی گناہ کیوں نہ گزرے جو خالص حکومت خداوندی قائم کرنا نہیں چاہتے یہاں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اس نے رسول کو اس مقصد کے لئے بھیجا ہے لیکن دیگر مقامات پر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نظام خداوندی کا قیام تنہا رسول کے ہاتھوں سے عمل میں نہیں آئے گا اس کے لئے جماعت مومنین کی معاونت اور رفاقت بھی ضروری ہوگی یعنی یہ فریضہ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اٹھالیس بٹا ہنتیس کے ہاتھوں سر انجام پائے گا اللہ تعالیٰ نے ال آلہ اپنے آپ کو کہا تھا لیکن جس جماعت مومنین کے ہاتھوں اس کی قبریائی دنیا میں قائم ہوتی ہے اس نے انہیں ال آلون کہہ کر پکارا ہے چنانچہ اس نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ تین بٹا ایک سو انتالیس اگر تم مومن ہو اور مومن رہو گے تو دنیا میں تم ہی سب پر غالب رہو گے تمہارا قائم کردہ نظام انسانوں کے ہر خود طاقتہ نظام پر غالب آ جائے گا اس غلبہ و تسلط کے لئے قرآن کریم نے انکنتم مومنین کی شرط آیت کر دی ہے یعنی اگر تم مومن ہو تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں اس کے لئے قرآن نے خود واضح کر دیا کہ جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ مومن نہیں کافر ہیں لہذا مومن وہ ہیں جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں اور اس کی محسوس نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم پر غالب رہتے ہیں چنانچہ اس نے واضح طور پر کہہ دیا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا چار بٹا ایک سو اکتالیس خدا کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا کہ غیر خداوندی نظام کے حامل قوم کو جماعت مومنین پر غالب آنے دے لہذا یہ متعین کرنا بالکل آسان ہو گیا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں یہاں ایک عظیم نکتہ ہمارے سامنے آتا ہے خدا مومنین سے کہتا ہے کہ انتم العالون یعنی مومن اس کی عطا کردہ اس سرپرازی کے جذبہ تشکر کے احساس سے بے ساختہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اور انتہائی انکساری اور خاکساری کے عالم میں کہتا ہے الْعَالَى میں نہیں سبحان ربی العالی العالی کے شایان شان صرف تیری ذات ہے یہ تو تیری آجز نوازیاں ہیں جو ہمیں الْعَالُونَ کہہ کر پکارا گیا ہے یہ علوبِ مرتبت ہماری ذاتی نہیں تیری عطا فرمودہ ہے اگر ہمارا سر تیرے سامنے نہیں جھکتا تو یہ ساری قبریعی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے پھر اون کی کہرمانیت ہے مومن کی علو شان نہیں اسی بنا پر قرآن کریم نے حق پر مبنی قبریعی اور باطل پر مبنی قبریعی میں فرق کر کے بتا دیا جب کہا سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ساتھ بٹا ایک سو چیانلیس جو لوگ الحق کے بغیر زمین میں غلبہ اور قبریعی حاصل کرتے ہیں ہم اپنے قوانین کی روح سے انہیں اس مقام سے ہٹا دیں گے اور ان کی جگہ وہ قوم لے لے گی جس کی قبریعی الحق پر مبنی ہوگی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ روزوں کی غرض و غائط اور مقصود و منتحہ کیا تھا ان کا مقصد جماعت مومنین کو اس کے لئے تیار کرنا تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی قبریعی متمکن کر سکے وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَادَاكُمْ دو بٹا ایک سو پچے ایسی صدر اول کی جماعت مومنین تیرہ برس تک مکہ کی زندگی گزارنے کے بعد مدینے میں آئی تاکہ یہاں کی نسبتاً مسائد فضا میں نظام خداوندی کی بنیاد رکھ دی جائے لیکن مخالفین نے انہیں یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں یہ تھا وہ مقام جب پہلی مرتبہ دو حجری میں روزے فرض ہوئے اور ابھی سترہ دن کے روزے ہی رکھے گئے تھے کہ انہیں بدر کے میدان میں اترنا پڑا اور وہاں ان روزہ داروں نے خدا کی قبریائی کی پہلی اینٹرک دی آپ نے اور فرمایا کہ روزوں کی غایت کیا تھی وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَادَاكُمْ دو بٹا 185 خدا کے پروگرام کے مطابق ملک میں اس کی قبریائی قائم کرنا اس زمانے میں مستقل فوج سٹینڈنگ آرمی ہنوز وجود میں نہیں آئی تھی قرآن مجید نے تمام مومنین کو مجاہدین فوج کے سپاہی قرار دیا ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح آج کل مستقل فوج سے الگ ریزورسٹ ہوتے ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں سال میں ایک آدمہ کے لئے بلالیا جاتا ہے تاکہ وہ فوج ٹریننگ کی تجدید کر لیں اور باوقت ضرورت فوج کے ہم دوش میدان جنگ میں نبرد آزمہ ہوں خدا کی قبریائی کا تمکن مومن مجاہدین کا فریضہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ انہی سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنانے کے لئے مختص کر دیا گیا تھا حضور نبی اکرم سے جب سوال کیا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو وہ میدان جنگ میں ہوں اور جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں آپ نے دیکھا کہ مومن کی زندگی کا مقصود و منتحہ دنیا میں خدا کی قبریائی کو متمکن کرنا ہے اور یہی مقصد روزوں کا بتایا گیا ہے اس کے لئے رمضان کے مہینے کی تقصیص کیوں کی گئی اسے خود خدا نے یہ کہہ کر واضح کر دیا شہرہ رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن دو بٹے ایک سو پیچے سی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نوزول قرآن کی ابتدا ہوئی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لئے نعمت غزمہ قرار دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم ایسی عظیم متا کے ملنے پر جشن مسجدت مناؤ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون دیس بٹا اٹھا ون اے رسول ان سے کہہ دو تمہیں یہ متا کے گران بہا بلا مزد و معافضہ مل گئی ہے اس کے ملنے پر تم جشن مناؤ تم جو کچھ بھی دنیا میں جمع کرو یہ اس سے زیادہ گران قدر ہے لہٰذا جسے عید الفطر کہا جاتا ہے وہ در حقیقت جشن نزول قرآن ہے قرآن خدا کی کبریائی کا ذابطہ حیات ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے مجاہدین کو خدا کی کبریائی قائم کرنے اور مستحقم رکھنے کا پروگرام ہے اس پروگرام کے بخیر و خوبی انجام پانے پر جشن مسررت بلکل فطری عمل ہے یہ تھا دین میں روزوں کا مقصد وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَادَاكُمْ تاکہ زمین پر خدا کی حکومت قائم کی جائے لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو قرآن کریم کے یہ الفاظ تو باقی رہ گئے لیکن ان کی غرض و غائط بلکل بدل گئی آپ قرآن کریم کا کوئی سا بات ترجمہ نسخہ اٹھا کر دیکھیں اس میں ان آیت کا ترجمہ ان الفاظ میں ملے گا تاکہ تم خدا کی بڑائی بیان کرو یعنی دین میں ان الفاظ کا مقوم خدا کی قبریائی قائم کرنا تھا مذہب میں ان کا مطلب خدا کی بڑائی بیان کرنا رہ گیا قبریائی قائم کرنے اور بڑائی بیان کرنے میں جو فرق ہے وہ واضح ہے اس بڑائی بیان کرنے کے حکم کی عطاعت کے متعلق کہا گیا کہ نماز عید میں جو چھے زائد تقبیری کہی جاتی ہیں ان سے اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے ازان نماز اور عیدین کی تقبیریں اپنی اپنی جگہ بجا اور درست لیکن یہ تقبیریں ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ یا ایک واقعہ کا اعلان تھی یعنی اس واقعہ کا اعلان کہ یہاں خدا کی کی بریائی قائم ہے اس حقیقت کے وقو پذیر ہوئے بغیر اس قسم کی اعلانات صرف چند الفاظ کا عیادہ ہیں حقیقت اور اس کی رسمی ادائیگی کا یہی وہ فرق تھا جس کے احساس سے اقبال کے درد مندل نے بسد آہو فغان کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور یہ مجاہد کی ازان تھی جو دن میں متعدد بارچھت اور منارے پر کھڑے ہو کر دنیا میں اعلان کرتی تھی کہ اللہ اکبر کبریائی صرف خدا اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا تھا کہ اے شہدون لا الہ الا اللہ میرا اعلان اس حقیقت کی شہادت دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں آپ نے کبھی اس پر بھی غور فرمایا کہ اس اعلان میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہا یہ گیا ہے کہ میں اس حقیقت کی شہادت دیتا ہوں شہادت اسی کی قابل قبول ہوتی ہے جسے اس بات کا ذاتی طور پر علم ہو جو اس کا اینی شاہد ہو اگر کوئی شخص عدالت میں جا کر یہ کہ کہ مجھے اس واقع کا ذاتی طور پر تو علم نہیں میرا خیال یہ ہے یا میں نے ایسا سنا ہے تو اس کی شہادت قابل قبول ہونا تو در کنار اسے در خور سماعت بھی نہیں سمجھا جاتا لہذا اشہدون لا الہا اسی کا قابل قبول ہوگا جو یہ کہے کہ میں اس کا اینی شاہد ہوں کہ یہاں خدا یہاں حکمرانی صرف خدا کی ہے جو اس حقیقت کا اینی شاہد نہیں اسے اشہدون لا الہ اللہ کہنے کا حق حاصل نہیں یہی وہ شہادت ہے جس کے مطالق خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے اور ملائکہ جو اس کے اس اقتدار کو بروئی کال لانے کے لئے معمور ہیں وہ بھی اس کی شہادت دیتے ہیں انہیں بھی اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اس کی شہادت دیں کیونکہ وہ اس کے اینی شاہد دیں اس کے بعد ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ بھی اس کی شہادت دے سکتے ہیں جنہیں اس کا علم بھی حاصل ہیں اور پھر وہ ایسا نظام متشکل کیے ہوئے ہیں جس میں خدا کی میزان عدل قائم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی علم اور مشاہدے کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ اللہ حوال عزیز الحکیم تین بٹا سترہ خدا کے سوا کوئی صحیح اقتدار نہیں اور اس کا اقتدار تنہا قوت پر نہیں بلکہ قوت کے ساتھ حکمت پر مبنی ہے آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی روح سے اللہ اکبر کہنے کا حق کسے حاصل ہے رمضان کے روزے جماعت مومنین کو اس قابل بنا دینے کے لئے تھے کہ وہ ملک میں خدا کی قبریہ قائم کریں اور پھر ساری دنیا کے سامنے اس کی شہادت دے سکیں یہ ہے عزیز ان من میری قرآن بصیرت کے مطابق سیام کی غرض و غایت اور رمضان کا مقصود ومتہ صلاة اور دیگر ارکان کا مقاصد پر نگاہ باز گشت تلو اسلام بابت انیس وناسی جون میں جو میرا مقالہ باونمان دین اور مذہب میں کشم کش شایع ہوا تو اس سلسلے میں مجھے بہت سے استفسارات موصول ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ملک میں ایسی فضاء عام ہو رہی ہے جس میں دین سے متعلق بنیادی مسائل سے اس قدر دلچسپی لی جا رہی ہے ان استفسارات میں بعض نکات ایسے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہوتی ہے یہ وضاحت بعض مثالوں کی روح سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے آئے والمنکر عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے لوگت کی روح سے فہشا کے معنی بخل اور خود گرزی کے بھی ہیں اور منکر کے معنی عقل خود بھی کی فرپ کاریوں کے لہذا اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ یہ یقینی بات ہے کہ اسصلاحات خود گرزیوں اور فرپ کاریوں سے روک دیتی ہے مفہوم یہ ہو یا وہ ہو اس آیت میں حتمی اور یقینی طور پر کہا گیا ہے کہ اسصلاحات کا لازمی اور فطری نتیجہ یہ ہے کہ اول تو پورے کا پورا معاشرہ ورنہ کمس کم مسلی نمازی ہر قسم کی برائیوں بے ہیائیوں خود گرزیوں اور فرپ کاریوں سے رک جاتا ہے اس سے ایسی حرکات سرزد ہی نہیں ہو سکتی یہ تو اسصلاحات کا منفی پہلو ہے مصبت پہلو کے لیے اس حقیقت پر اور کیجئے کہ جب نماز کے لیے بلائی جاتا ہے یعنی آزان دی جاتی ہے تو باعواز بلند کہا جاتا ہے کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف یہ اعلان در حقیقت قرآن مجید کی ان آیات کا مخفف یا ملخص ہے جن میں کہا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلات ہم خاشعون اور تیز بٹا ایک دو اور نو یعنی یہ حقیقت ہے کہ مومنین جو صلات کی پابندی کرتے ہیں وہ بڑی کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں انہیں ہر قسم کی فلا و بہبود حاصل ہوتی ہیں ان کی کھیتیاں بروان چڑھتی ہیں فلا کے یہی معنی ہیں ان آیات اور انہی جیسی متعدد دیگر آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس صلات کا یقین نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ ہر قسم کی برائیوں بہیائیوں فریبکاریوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا اور اسے فلا و بہبود حاصل ہوگی اجتماعی معاشرے سے قطع نظر کم از کم اتنا تو یقین ہے کہ نمازیوں کی کر رہی ہیں یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی زندگی واقعی ایسی ہوتی ہے اس کا جواب ہم سے نہیں خود اس امام یا خطیب سے مانگی جو نماز کے ہر استعمام نمازیوں سے پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہم میں برائیاں اور بہیائیاں عام ہو رہی ہیں ہم میں سیرت کی پاکز کی اور کردار کی بلندی نہیں رہی اگر ہم ان فوشہ و منکرات سے باز نہ آئے تو ہم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا اس کے معنی یہ ہے کہ ان نمازیوں کی نماز انہیں فوشہ و منکر سے نہیں رکھتی اس کے لئے انہیں الگ واز اور نصیحت کرنی پڑتی ہے اور یہ واز و نصیحت بھی اکثر و بیشتر بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے جو کچھ اوپر کہا گیا ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے یعنی خدا تعالیٰ کا ارشاد السلات فوشہ اور منکر سے روکتی ہے اور فلاو بہبود کی زامن ہوتی ہے جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ یہ نتائج پیدا نہیں کرتی اس سے انسان لا محال اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یا تو معاذ اللہ خدا کا یہ وعدہ بالکل دعویٰ غلط ہے کہ صلات فوشہ اور منکر سے روکتی ہے اور یا جو کچھ ہم صلات کے نام سے کرتے ہیں وہ صلات نہیں جسے خدا نے متعین فرمایا ہے اسلام کے مطالق ہم ساری دنیا میں اعلان کرتے کہ یہ سائنٹیفک نظام میں زندگی دین ہے سائنٹیفک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر یوں کروگے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا لگ جائے گا اور بھاپ پھر بھاپ بن کر اڑ جائے گا اگر تندرست بیچ کو مناسب زمین میں بو کر قائدے کے مطابق پانی روشنی اور حرارت کا انتظام کروگے تو اس سے یقینا کھیتی اگے گی اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر حکم کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس پر عمل کروگے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو سائنس کی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ خدا کا حر حکم ایک فارمولہ ہوتا ہے جسے عمل میں لانے سے متعین نتیجہ برامد ہو جاتا ہے چنانچہ اس نے کہا کہ اگر سلات کے فارمولے پر عمل کروگے تو اس کا لازمی نتیجہ فوشہ و منکر کا اجتداد اور فلاہ و بہبود کا زامین ہوتا ہے اس اب اس مثال کو آگے بڑھائیں بخار کے ایک مریض کے مطالق ڈاکٹر کی تشکیص یہ ہے کہ سینٹ ٹائی فائٹ ہے اس کے لئے وہ دوائی کے کیپسول تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چھے گھنٹے بعد ایک کیپسول دیتے چلے جاؤ اول تو چوبیس گھنٹے کے بعد وانا زیادہ سے زیادہ چھتیس گھنٹے کے بعد بخار نارمل ہو جائے گا ڈاکٹر کی دائیت کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کیا جاتا ہے لیکن بخار ہے کہ نارمل تو ایک طرف کم ہونے کبھی نام نہیں لیتا اس سے آپ کس نتیجے پر پہنچ دیں اس نتیجے پر یا تو ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہے یہ جو علاج تجویز کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ کیپسول میں صحیح دوائی نہیں ہے آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ بخار بدستور رہے اور آپ وہ کیپسول دیتے چلے جائیں آپ مرض کی دوبارہ تشخیص کراتے ہیں مرض وہ ہی تشخیص ہوتا ہے لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ کیپسول کی شکل اور صورت تو اصلی جیسی تھی لیکن ان میں دوائی جالی تھی اور بعض بلکل خالی تھے آپ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ انہی مرض کا سبب فوشہ و منکر بتایا ہے اس کا علاج اس صلاح تجویز کیا اور حتمی طور پر کہا کہ اس سے فوشہ و منکر کا صدیباب ہو جائے گا اور تمہ فلا و بیعوت حاصل ہو جائے گی لیکن ہم جس عمل کو صلاح نماز کہہ کر اس پر اس شدمت سے کار بند جب کہا جائے کہ معاشر میں فوشہ و منکر عام ہو رہے ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی مسلمانوں کو چاہیئے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز پڑھیں یعنی کمی تعداد کی ہے کیپسول میں کوئی فرق نہیں لیکن جس خدا نے یہ کانی کی طور پر کرتے ہو اور مطمئن ہو جاتے ہو کہ ہم نے فریضہ صلاح ادا کر دیا ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے وہ جانتا ہے کہ مرز کا علاج نہیں ہو سکتا اس سے تو بلکہ موت واقع ہو جاتی ہے چنانچہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ للمسلین ان نمازیوں کے لئے تباہیے ایک سو ساتھ بٹا چار اور چھے جو صلاح کے مقصد کو تو فراموش کر دیتے ہیں اور اس کی مرہ اور محسوس حرکات کو صلاح سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے منشی خدا وندی کو پورا کر دیا میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ صلاح کی شکل و صورت کس قسم کی ہونی چاہیے اس کی تفاصل و جزیات کیا ہونی چاہیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس صلاح کا عملی نتیجہ تنہا انالف کے اوقات و دیگر جزیات میں تبدیلیاں کی لیکن ان سے کون سا قرآن مقصد حاصل ہو گیا یاد رکھئے جن کیپسل سے شفاع نہ ہوتی ہو انہیں تین بار دیجئے یا چھ بار اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو دوائی کیپسل کے اندر ہے وہ اصلی ہے یا نہیں ہے اور اس کے پرکنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس سے وہ نتیجہ برامت ہوتا ہے یا نہیں جیسے خدا نے خود متعین کیا ہے آپ کو شکایت ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے یہ اس لیے ہے کے وہ دیکھتے ہیں کہ جس نماز کے طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس سے فوشا و منکر کا صدیباب نہیں ہوتا نمازیوں کے سیرت اور ان کا کردار ان کا بیان ثبوت ہوتا ہے آپ ایسی صلاحات کا نظام قائم کیجئے جس سے فوشا و منکر کا صدیباب ہو اور فلاو بہبود کی وہ تو اس کے وقت پر آوازیں دے دکھ دوائی مانگے گا اس کے جواب میں مذہبی پیشوائیت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو خدا کے احکام ہیں جن کی بلا چونجرہ تعمیل ہر مسلمان کا فریضہ ہے ان کے مطالق اس قسم کے سوالات اٹھانے ہی نہیں چاہیے ایسا کرنا ایمان اور دین کے خدا کے تصور میں زمین آسمان کا فرق ہے مذہب میں خدا کا تصور ایک ڈکٹیٹر سا ہوتا ہے وہ جو جی میں آئے حکم دیتا ہے نہ اس کی کوئی علت بتاتا ہے نہ اتنا کہتا ہے کہ تمہیں یہ حکم ماننا ہوگا جو نہیں مانے گا اس کی کال ادھر دی ہوگئی ہیں ان کے ازالے کی یہ تدبیر ہے اس کے مطابق عمل کروگے تو اس سے تمہارا بھلا ہوگا یعنی یہ خرابیاں دور ہو جائیں گی ایسا نہ کروگے تو تمہارا نقصان ہوگا اب دیکھئے قرآن کریم میں احکام خداوندی کے ساتھ کہا جاتا ہے لا اللہ تم ایسا کرو تاکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے اس میں تمہارا اپنا ہی بلا ہے جامع تو پر ان الفاظ میں سترہ بٹا ساتھ اگر تم اچھے کام کروگے تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو پہنچے گا اور اگر برے کام کروگے تو اس کا خمیازہ بھی تم ہی بکت ہوگے اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا حتی کہ وَقَالَ مُوسَى اِن تَكْفُرُوا أَنْتُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ چودہ بٹا آٹھ اگر تم اور تمہارے ساتھ تمام ساکینہ نے عرض کفر اختیار کر لیں تو اس سے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ تمہارے کفر و ایمان سے مستغنہ ہے خدا کے احکام کی تعمیل ایسے یہ جیسے بلا تمثل ڈاکٹر کی پابندی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے احکام اور ارشادات کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے لہذا یدخلون آنکھوں سے دیکھ لیں یہ بتائی کہ یہ حج کی آیت اس اجتماعی عظیم کا مقصد بلکہ اگر اور سے دیکھیں تو بات اس سے بھی زیادہ اہم سامنے آتی ہے آیت کے شروع میں کہا گیا ہے وَعَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَج بائیس بٹا ستائیس تو لوگوں کو حج کے اجتماع میں شرکت کی دعوت دے اس سے مترشع ہوتا ہے کہ منشاء دوں کو بھی مبسرین کی حیثیت سے دعوت شرکت دی جائے تاکہ وہ اس عمر کا مشاہدہ کریں کہ نظام خدا بندی عالمگیر انسانیت کی منفیت کیلئے کیا کچھ کر رہا ہے بہرحال اگر اسے اس طرح پھیلا کر نہیں بلکہ سمٹا کر بھی دیکھا جائے تو اتنا بالکل واضح اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کی منفیت کیلئے کیا کیا جا رہا ہے سوال یہ کہ کیا حج کے استعمال میں یہ نظر آتا ہے کہ عالم انسانیت نہیں تو کم از کم امت مستمع کی منفیت کیلئے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا جواب ہر حاجی دے سکتا ہے وہ محض اپنی عقیدت مندی سے اس فریضے کو رسمی طور پر ادا کر چلا آتا ہے اسے وہاں منافع لہم کی کوئی بات نظر نہیں آتی قرآن کریم نے لیش حدو منافع لہم کہا ہے ظاہر ہے کہ مشاہدہ کوئی نظری محض اعتقادی شئر نہیں ہوا کرتا ایسا تو منفعتوں کے مرعی اور محسوس طور پر سامنے آنے کے لئے کہا جائے گا اس سے واضح ہے کہ ہمارے موجودہ حج سے بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو راج اسے اللہ تعالی نے اس کی غیت بتایا ہے ہم ہر سال بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ امسال اتنے لاکھ حاجیوں نے اس نہیں ہوا تو یہ بھی صلاح کی طرح محض ایک رسمی عمل بن کر رہ گیا ہے یہ دس لاکھ کی بجائے پچاس لاکھ پر بھی مشتمل ہو جائے تو بھی ایک رسم کی ادائیگی ہوگا منشاہ خداوندی کے مطابق تو وہ صحیح ہوگا جس میں عالمگیر انسانیت یا بر سبیل لتنزل امت مستمع کی منفیت مشہود طور پر سامنے آ جائے اسلام کا تیسرہ رکھن سوم ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کی ادائیگی کا نتیجہ یہ بتایا ہے تو بٹا ایک سو بچ جاسی تاکہ تم اس رانوائی کی روح سے جسے اللہ نے عطا کیا اس کی کبریائی کو دنیا میں سب کر سکو کبریائی کی معنی غلبہ حکومت اقتدار مطلق وغیرہ قرآن کریم میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پہ ترز بڑا سہنتی اس خارجی کہے نا تو انسان دنیا میں کبریائی اسی کو حاصل ہے وہی صاحب غلبہ ہے اور اس کا غلبہ حکمت پر مبنی ہے دھاندی پر نہیں ہر جی کائنات میں اس کی کبریائی ایس خود قائم ہے لیکن انسان دنیا میں یہ کبریائی انسانوں کے ہاتھوں قائم ہوگی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَرَبَّ چیلنس بڑا بارہ ہر قسم کا غلبہ اور کبریائی کا مستحق خدا ہے اس لئے حکومت صرف اسی کی قائم ہونی چاہیے اور خدا کی حکومت کی وضاحت ان الفاظ قدی فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پانچ بڑا س ارطا لیس ان کے معاملات کے فشل کتاب اللہ کے مطابق کیا کرو بلفاظ دیگر خدا کی کبریائی کے عملی محفوم یہ ہے کہ جس طرح خارج کائنات میں قوانین خدا بندی کی حکمرانی ہے اسی طرح انسان دنیا میں بھی اس کے قوانین کی حکمرانی قائم ہو اسی کو عبدین یا نظام خدا بندی کہہ پکرا گیا ہے اور اس تھی غائت سیام کی یعنی کتاب اللہ کی حکمرانی کو اس طرح قائم کرنا کہ کوئی اور نظام اس پر غالب نہ آسکے سیام دو عجری میں فرض ہوئے اور جماعت مومنین نے ہنوز سترہ روز رکھے تھے کہ انہیں بدر کی رزمگاہ میں اترنا پڑا مقصد اس سے کیا تھا نو بٹا چالیس تاکہ مخالفین کا نظام مغلوب ہو جائے اور اللہ کا نظام غالب جائے یہ باطل کے نظام کے خلاف پہلا تصادم تھا اور اس پر غلب اس کے بعد سیام پر عمل کرنے والی اس امت نے اس دور کے ہر نظام پر غلب حاصل کر لیا تھا اس طرح دو بٹا ایک سو پچھ ایسی کا عملی ثبوت بہم پہنچا دیا تھا اللہ پر اس نظام کا موٹو یا منشور تھا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا عملی مفہوم کیا ہے ذرا سوچیں کہ ہمارے روزوں سے یہ نتیجہ مرتب مرتبہ اعلان کرے کہ اللہ اکبر تو وہ ایک واقعی کا اعلان ہو نہ کہ محض چند الفاظ کا دورہ دینا ان ملکوں کو تو چھوڑی جہاں مغیر مسلموں کی حکومت قائم کیا مسلم مالک میں کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے جہاں اللہ اکبر ایک حقیقت کا اعلان ہو جہاں کبری واقعی خدا کی ہو کیا یہ اللہ اکبر کی محض لفظی تقرار اور اس کی عملا نفی نہیں ہے یہاں تک تو دین خدا وندی کے دو تین آرکان کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بحیت مجموعی اس دین کے پیروں کے مطالب فرما ہے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھنا خدا پر واجب ہے خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہے حق علینا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں ہم ہمیشہ حقوق اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ کے حقوق جو ہم پر آئید ہوتے ہیں لیکن یہاں خدا نے مومنین کے ایک حق کا ذکر کیا ہے جسے خود خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں بڑی اہم بات ہے تیس بٹا سنت تالیس یعنی مومنین کی مدد کرنا اللہ تعالی نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے جب اللہ تالی اپنے اس فریزے کو ادا کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا برام دوگا فرمایا چار بٹا ایک سو تالیس یہ ناممکن ہوگا کہ غیر مسلم مسلمانوں پر غالب آسکیں مومنین کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ ولا تاہن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ تیم بٹا ایک سو اٹیس تم کیوں گھبراتے ہو کیوں افسدہ خاطر ہوتے ہو تم تو مومن ہو اس لئے تمہیں تماما قوام عالم پر غلبہ حاصل ہوگا فَلَا خَوْفُونَ آلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَرُونَ دو بٹا اٹیس تمہیں نہ کسی سے خوف کھانے کی کوئی وجہ ہے نہ ہی ملول خاطر ہونے کی یہ ہیں میار اس بات کے پرکنے کے کہ ہم اسلام کے پیرو مومن ہیں یا نہیں قرآن کریم نے یہ دعاوی مہج نظری طور پر پیش نہیں کیے تھے ان کی صداقت کا ثبوت عملاً سامنے آ گیا تھا صدر اول کے مسلمانوں کے اجزاء ایمان وہی تھے جو ہمارے ہیں یعنی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان ملائکہ پر ایمان اور حیات آخرت پر ایمان ان کا پروگرام بھی انہی ارکان پر مشتمل تھا جو ہمارے ہاں رائج ہیں یعنی صلاة سیام حج زکاة وغیرہ اس ایمان اور ان ارکان پر حمل پیرا ہونے کا نتیجہ کیا تھا اسے ایک ایرانی گورنر نے ایسے جامع اور مانع الفاظ میں بیان کیا تھا جس پر کسی اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جب ایران فتح ہوا تو تستر کا گورنر ہرمزان قیدی کی حیثیت سے حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا آپ نے اس سے کہا کہ ہرمزان قید و بند کی بات تو بعد میں ہوگی تم پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو جو بڑا اہم اور بنیادی ہے وہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تم ایرانی ہم عربوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے تم ہمیں اس قدر ظلیل اور حقیر سمجھا کرتے تھے کہ دوستی تو ایک طرف تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو بھی اپنے لئے بائی سے ننگ سمجھا کرتے تھے اب وہی تم ہو اور وہی ہم تو پھر یہ کیا ہوا جے تم نے ہمارے ہاتھوں اس قدر ظلیلت ہمیں شکست کھائی ملک تمہارا ختم ہو گیا مملک تمہاری تباہ ہو گئی تمہاری تہذیب و تمدن جس پر تمہیں اس قدر ناج ترخاق میں مل گئے تم گورنر میرے سامنے پاگ جو لانکھ کھڑے ہو اور تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لئے مارے مارے پھر رہا یہ انقلاب کیسے ہو گیا اس کی وجہ کیا ہوئی سوال آپ نے سن لیا اب ہرمزان کا جواب سنیے اس نے کہا عمر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تم اور ہم اکیلے ایک دوسرے سے نمٹتے تھے اس لئے ہم ہمیشہ تم پر غالب آ جاتے تھے لیکن اب صورت یہ ہے کہ مقابلے کے وقت ہم تو بدستور اکیلے ہوتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ تمہارا خدا بھی ہوتا ہے ہمارے لئے کیا دنیا کی کسی طاقت کے لئے بھی ممکن نہیں کہ تم دونوں کا مقابلہ کر سکے یہ تو تھا عملی ثبوت خدا کے ان دعووں کی صداقت کا جن کی روح سے اس نے کہا تھا کہ اگر تم ہماری ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو تمہاری مسرط تو ہم پر واجب ہو جائے گی دنیا کی کوئی قوم تو برغالب نہیں آسکے گی آج ہمارے اجزاء ایمان بھی وہی ہیں اور اسلام کے ارکان اور شوائر بھی وہی ہیں اگر تمام کے تمام مسلمان نہیں تو بھی اس کا ایک موطد بحصہ ان کی پابندی کرتا ہے ان کی مجموعی تعداد ابتدائی دور کے تمام مسلمان کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی لیکن اس کی باوجود ہماری جو حالت ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے قوم عالم پر غلبہ تو ایک طرف ہم بعض قوموں کے دست نگر ہیں لہذا ان کی اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہیں بعض سے اس قدر خائف کہ قرآن کریم کے الفاظ میں تیرے سے پتہ چار کہیں کوئی پتہ بھی کھٹ کے تو ہماری جان پر بن جاتی ہے اس وقت دنیا کی کوئی قوم اس قدر خوف اور حضن پریشانی اور مایوسی کا شکار نہیں جتنی مسلم قوم ہے معاف فرمائیے مسلم کے ساتھ اقوام کا لفظ واقعی کے طور پر لکھنا پڑتے ہیں وہانا مسلم قوم تو امت واحدہ ہوتے ہیں اقوام میں بٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ایسا کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے اجزاء ایمان یعنی بنیادی نظریات زندگی کہ صرف الفاظ دورانے اور ارکانے دین کی صرف رسمی شکلیں ریچولز قائم رکھنے کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے ہم نے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ یہ دیکھیں کہ اس ایمان اور ان آمال کا جو حتمی و یقینی نتیجہ خود خدا نے بتایا تھا وہ برامد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ برامد نہیں ہو رہا لیکن ہم انہیں برابر دہرائے چلے جاتے ہیں قرآن کریم نے بہت پہلے ہمارا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا اٹھارہ پٹا ایک سوٹین اے رسول ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیرہ نقصان میں کون لوگ رہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں جو کچھ کرتے نہیں کرنے کو تو یہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اٹھارہ پٹا ایک سوٹین ان کی ساری کوششیں رائے کا چلے جاتی ہیں وہ یہ سب کچھ محض رسمی طور پر کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنما سے انجام دے رہے ہیں وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ان کاموں کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا لہذا اس کا یہ وہ حبیطت آمال ہم ان کا تمام کیا کر آیا رائے میں چلا جاتا ہے وہ عبس اور بیکار ہوتا ہے اس قدر عبس اور بیکار کے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اٹھارہ پٹا ایک سو پانچ اس جنس قاسد کے تولنے کے لئے نیزان تک کھڑی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لہذا قرآن کریم نے ہماری تباہی کا بنیادی سبب خود ہی واضح کر دی یعنی اسلامی احکام کو محض رسمی طور پر بجال آتے چلے جانا اور کبھی اس پر غور نہ کرنا کہ ان سے وہ نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں جنہیں ان کا لازمی حصہ کرا دیا گیا تھا دین میں یہی عامال اتنا متعین نتیجہ مرتب کرتے چلے جاتے ہیں مذہب میں محض یہ رسم بن کر رہ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایک مذہب پرست قوم میں دین کے نظریات اتصال انو زندگی اور توانائی حاصل کر سکتے ہیں علام اقبال نے اپنے خطبات میں اس موضوع پر بڑی عمیق فکر انگز اور عاموز بحث کی ہے وہ پہلے کہتے ہیں کہ اس قسم کی قوم کے مذہبی پیشوا اس دور کے درکشندہ داستانیں جس میں دین کے عامال نتیجہ خیز ہوتے تھے دھرہ دھرہ کر قوم کو سوہانے خوابوں میں سلائے رکھتے ہیں لیکن یاد رکھیں قوموں کے زوال کا علاج ان کے ماضی کی تاریخ کے جھوٹے احترام اور اس کے مصنوعی آیا سے نہیں ہو سکتا اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو ہر صاحب فکر اور احساس کیلئے نیایت گہرے اور تدبر کی متقاضی ہے اس کی احمد کی پیش نظر میں اسے ان کے اصل الفاظ میں درست کرنا ضروری سمجھتا ہوں یعنی اصل حاضر کی ایک مصنف نے کیسی پتہ کی بات کہی کہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ جن نظریات اور تصورات کو کسی قوم نے فرصودہ کر دیا ہو وہ اس قوم میں پھر اسے توانہ حاصل نہیں کر سکتے یہ کون سی قومیں ہیں جن کی طرف اس دیدہور مصنف نے اشرا کیا ہے یہ وہی قومیں ہیں جو دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتی ہیں دین کے بنیادی نظریات اور تصورات بے پناہ قوتوں کے حامل ہوتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونے والی قوم میں ان قوتوں کا اس طرح مظاہرہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے اس لئے اس قوم کے اخلاف ان نظریات کے الفاظ کو دوراتے رہتے اور دین کے ارکان پر محض رسمی طور پر عمل پیرا رہتے ہیں اس سے یہ نظریات اپنی توانہ ہی کھو دیتے ہیں وہ چلے ہوئے کارتز بن کر جاتے ہیں دیدہور بلفاز دیگر کہتا ہے کہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ مذہب پرستہ قوام میں دین کا آیا نہیں ہو سکتا اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر قوم کی طرف اپنے رسول بھیجے ہوتا یہ ہے کہ ایک رسول آتا اور اپنی قوم کو زندگی بقت نظریات دیتا اور ان پر عمل پیرا ہونے کا طریق بتاتا ہے وہ ان کے مطابق عمل کرتے تو زندگی کے صرف رازیاں اور خوش کے بارے ان کے قدم چونتی اسے دین یا نظام خداوندی کہا جاتا ہے اس نظام میں نہ تو انسانوں کی حکمرانی کے لیے کوئی گنجائش ہوتی ہے نہ سرمایہ داری کے لیے اور نہ ہی اس میں مذہبی پیشوائیت کا عمل دخل ہوتا ہے اس میں آتاعت صرف احکام خداوندی کی ہوتی ہے وہ رسول چلا جاتا ہے تو تابوتی کوتیں پھر سے سر اٹھاتی ہیں اور مذہبی پیشوائیت ان کی سرخیل ہوتی ہے ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے نظریات کو لفاظ اور اس کے ارکان کے شکل اور صورت فارم بدستور قائم رکھتی ہیں لیکن ان کے معانی اور معفوم یہ اکثر بدل دیتی معفوم کے بدلنے میں بنیادی حربہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان نظریات اور عامال کو ان کے نتائج سے پراغنے کا تصور ختم کر دیا جاتا ہے انہیں نے رسمی توپ ادا کی جانے کو مقصد قرار دے دی جاتا ہے اکثر و بیشتر رسول کی عطا کردہ وہی کے الفاظ میں بھی تحریف کر دی جاتی ہے یہ عامیزت اس طرح دین مذہب میں بدل جاتا ہے اس کے بعد ایک اور رسول آتا ہے دین کے حقیقی نظریات اور ان کے عوامل ان کے سامنے پیش کرتا ہے مذہبی پیشوائیت اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ مذہب کو دین میں تبدیل کر دینے کی کوشش ہے لہٰذا اس کی طرف سے اس دعوت کی سخت محالبت ہوتی ہے وہ اس رسول سے کہتے ہیں کہ آپ کونسی ایسی بات لے کر آئے ہیں جو ہمیں ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں وعی کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تم بھی انہی پر ایمان لانے کے لئے کہتے ہو ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں یہی تعلیم تم دیتے ہو پھر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنی اس رویش کو چھوڑ کر ہمارے اصلاف سے مسلسل چلی آ رہی ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں اس رسول اور اس کی قوم میں یہ کشمکش جاری رہتی ہے ان میں سے بعض سعادت مند افراد جو دین اور مذہب کے فرق کو پچان لیتے ہیں اس رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ رسول اپنی اس مختصر سی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر کسی ایسے مقام کے طرف اجید کر جاتا ہے جو نظامِ بتاوندی کے قیام کے لیے زیادہ سازگار ہوتی ہے اس طرح وہاں دین متشکل ہو جاتا ہے اور جب وہ رسول چلا جاتا ہے تو اس قوم کی بھی وہی حالت ہو جاتی ہے یعنی ان پر بھی مذہب مسلسلت ہو جاتا ہے اس تبدیل و تحول کے بیان مثال حضور نبی اکرم کی دعوت ہے حضور کے مخاطق قریش بھی تھے اور جو کسی مذہب کے پیرو نہیں تھے وہ بھی تھے اور یہودی نسلانی اور کسی حد تک مجوس بھی جن کے ہاں دین کی جگہ مذہب رائع تھا ہے انہیں قرآن اہلِ کتاب کہہ کر پکاتا ہے حضور کی دعوت کی مخالفت تو ان سب کی طرف سے ہوئی تھی لیکن اس مخالفت کے اسباب و وجوہ مختلف تھے قریش کی مخالفت بر بنائے مذہب نہیں تھی لیکن اہلِ کتاب کی مخالفت مذہب کی بنا پر تھی نتیجہ یہ کہ شدید مخالفت کے بعد ہی صحیح قریش تو اس دعوت کے پیرو ہو گئے لیکن اہلِ کتاب میں سے باستثنہ چند کسی نے اسے قبول نہ کیا اور اپنے اپنے مذہب کے پابند رہے دین کا قیام اسی طبقے میں ہوا جو مذہب پرست نہیں تھا یوں دین کے نظریات اس قوم میں توانا ہی حاصل نہ کر سکے جس نے انہیں فرسودہ کر دیا تھا نبی اکرم اس جماعت مومنین کو دین پر کاربند ہونے کی بنا پر دولت کونن کے وارث بنا کا دنیا سے تشریف لے گئے لیکن کچھ عرصے کے بعد مفاد پرست قوت تو ملوکیت سرمایہ داری و مذہبی پیشواریت نے سر اوبارہ اور آہستہ آہستہ دین کو مذہب میں تبدیل کرنے شروع کر دیا اس طرح دین کے اثر مدم پڑھتے چلے گئے اور مذہب کی گرفت موقع سے محقم تر ہوتی چلی گئی کیونکہ اس کی پوشت پر ملوکیت اور سرمایہ داری کی تائید و قوت تھی صدر اول کی چند لمحات کو چھوڑ کر ہماری تاری تاریخ مذہب کی تاریخ ہے اور جس جہد و جہد کو اسلامی کیا گئے پکڑا جاتا ہے وہ داراکیت مذہب کی گرفت کو موقع کرنے کی کوشش ہے یہ کیفیت آج تک چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں تھا کیونکہ حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے سلسلہ نبوت کو جاری اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی دین کا عذاب تاپنی مکمل و غیر متبدل شکل میں خدا کی کتاب کے اندر محفوظ ہے اور تمام اقوام عالم کے لئے یقصہ آئین حیات ہے جو قوم چاہے اسے اختیار کر کے اس کے زندگی بخش نتائج سے متمتے ہو سکتی ہے یعنی جو قوم چاہے اس کے ہاں دین کا احیاء ہو سکتا ہے اس لئے اجرائے نبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی ہم نے اوپر کہا ہے کہ کسی مذہب پرست قوم میں دین کا احیاء نہیں ہو سکتا تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے ہندو مت کے مطالق تو کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی عمر کتنی ہے اس کے پیرو اسے عجلی کرا دیتے ہیں اس کی عمر کتنی ہی ہو ان کے ہاں دین کا احیاء نہیں ہو سکا چین و جاپان کے مذہب کی بھی یہی کیفیت ہے بد مت اور جین مت ان سے کم عمر ہیں لیکن ہیں یہ بھی قدیم مذہب ان میں بھی کہیں زندگی کے نمود نظر نہیں آتی سامی مذہب میں یہودیت قدیم اور عیسائیت اس سے عمر میں کم ہے لیکن ان کے ہاں بھی دین کا احیاء نہیں ہوا قدیم مذہب میں سے اکثر زمانے کے تقاضوں کتاب نہ لاکر مل چکے ہیں باقی ایڈیاں رگڑ رگڑ کر قبروں کی جانب گھشٹتے چلے جا رہے ہیں انہیں پھر سے زندگی اور توانائی نصیب نہیں ہو سکے یوں تاریخ کا یہ فیصلہ ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جن نظریات اور تصورات کو کسی قوم نے فرسودہ کر دیا ہو وہ اس قوم میں پھر سے توانائی حاصل نہیں کر سکتے مذہب عالم میں اسلام کی عمر سب سے کم ہے لیکن تاریخ کے مذکر ابالا فیصلہ کا اس پر بھی یقصہ انطلاق ہو رہا ہے اس مذہب کے پیرووں یعنی ہم مسلمانوں کو زندگی کی وہ صرف رازیاں نصیب ہی نہیں ہوئیں جن کا مظاہرہ دین کے اکتباہ کے زمانے میں ہوا تھا جیسا کہ کہا جا چکا ہے ہماری طرف کسی نبی نے آنا نہیں تھا دین کی طرف دعوت کا فریضہ جسے دعوت علی القرآن کہیے غیر نبی انسانوں کی طرف سے ادا ہونا تھا لیکن جیسا دیگر مذہب کے سلسلے میں ہوا جس نے بھی انہیں قرآن کی دعوت دی مفات پرست قوتوں نے اسے کچل کر رکھ دیا یہ ہماری تاریخ کا بڑا دردنگز اور علمناک باب ہے لیکن اس کی تفصیل میں جانے کا یہ مقام نہیں علم اقبال نہیں ہے دین کی ایک اس کی سوچی یعنی انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں مذہب کی حکمرانی نہ ہو اس خطہ زمین میں قرآنی نظام نافذ کر دیا جائے اور اس طرح دین کا عمل میں آ جائے اور سے دیکھیں تو یہ اس کی زمانہ حاضرہ کے احوال اور ضروف کی روشنی میں ہندی مسلمانوں کے لیے ہجرت کے مترادب تھی قائد اعظم کی کوششوں نے اس خطہ زمین کے حصول کو ممکن بنا دیا آپ علم اقبال قائد اعظم کے ارشادات پر اور کیجئے وہ بار بار کہتے تھے کہ پاکستان میں قرآنی نظام قائم کیا جائے گا اس میں تھیو قریسی کو کسی صورت میں بھی روبہ عمل نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن ہماری بدقسمتی کہ ان کی عمروں نے ایفا نہ کیا اور پاکستان میں نتیجہ اس کے بلکل برعکس پر آمد ہو گیا یا ہو رہا ہے غیر منقسم ہندوستان میں اسلام ایک انفرادی مذہب کی حیثیت میں رائج تھا یہاں وہی مذہب تھیا قریسی کی شکل اختیار کیے جا رہا ہے خواستن پیکاں برارم درجگر نشتر شکست علام اقبال اور قائد عظم کے بعد دین اور مذہب کے فرق کو نمائیات پر پیش کرنے کا فریضہ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا لیکن جس اندار سے اور جس ملک گیر پیمانے پر مذہبی پیشوائیت کی طرف سے میری مخلفت ہوئی اور ہو رہی ہے اس کے مطالب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہ کوئی معمور من اللہ نہ میرا کسی قسم کا دعویٰ ہے میں قرآن کریم کا ایک ادنا ساتھ طالب علم ہوں اور قوم سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ اسلام کے نام سے کہتے اور کرتے ہیں اس کے مطالب یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی جو نیتائج اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائیں وہ برامد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر نہیں ہو رہے ہیں اور ہم سب اس کا رونا روتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ منشاہ خداوندی کے مطابق نہیں ہیں لہٰذا اسے منشاہ خداوندی کے مطابق بنائیے یہ ہے جو کچھ میں کہتا ہوں لیکن چونکہ مروجہ اسلام کو اس میعار کے مطابق پرکنے سے مذہب کی شکست ہی نہیں اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کی جگہ دین لے لیتا ہے اس لیے مذہب مذہبی پیشوائیت کی طرف سے اس کی مخالفت تاریخ کا فطری عمل ہے لیکن میری اس مخالفت سے حقائق تو نہیں بدل سکتے مذہب نے جو کچھ دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہے وہ ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہو رہا ہے جب مذہب کے پیدا کردہ اسباب کی روح سے قوم کی حالت ابتر ہو جاتی ہے تو مذہبی پیشوائیت شور مچا دیتی ہے کہ مسلمانوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ان کی حالت ہو گئی ہے اور الہاد اور بیدینی کی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں جسے اسلام خطرے میں جہاں تک الہاد اور بیدینی کی قوتوں کے زور پکڑنے کے تعلق ہے اللہ تعالی نے تو فرمایا تھا یہ ناممکن ہے کہ اللہ غیر مسلموں کو مومنوں پر غالب آ جانے دے اگر آپ مومن ہیں تو پھر الہاد بیدینی کی قوتوں سے اس قدر خائف کیوں ہیں اور اگر آپ خائف ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ دوہائی مچائیں کہ الہاد بیدینی کی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں دیانداری سے اعلان کیجئے کہ ہم مومن نہیں ہیں لیکن مذہبی پیشوائیے دوسروں کو کافر قرار دے دے گی اپنے مطالق اس اعتراف اور اعلان کی جورت کبھی نہیں کرے گی اقبال کے نشترانہ الفاظ زدوزخ وائز کافر گرے گفت حدیث خوشتر عزوے کافرے گفت نداند آن غلام احوال خدرا کہ دوزخرا مقام دیگرے گفت ابراہین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ مذہب پرس بن جائیں یعنی جو کچھ مذہب کے نام سے اس وقت ہو رہا ہے اس پر اور کسرت اور شدت سے عمل کیا جائے بلفاز دیگر ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میدان کارزار میں ایک سو چلے ہوئے کارتوسوں سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ان کی تعداد بڑھا کر ہزار تک پہنچا دی جائے انہیں کون بتائے کہ ہر سر کارزار میں ایک بھرا ہوا کارتوس دس ہزار خالی کارتوسوں پر بھاری ہوتا ہے قرآن مجید نے جب کہا تھا کہ تمہارا ایک سو مجاہد فریق مخالب کے ایک ہزار پر غالب آ جائے گا آٹھ پٹا پینسر تو اس سے یہی بتانا مقصود تھا کہ یاد رکھئے مذہب کی نشر و اشاط سے دین کے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے اس کے برعکس مذہب جتنا زیادہ چلے گا قوم اتنی ہی زوال پذیر ہوگی علامہ اقبال کی ساری عمر مذہب اور دین کے فرق کو نمائع کرنے میں بسر ہوگئی انہوں نے جو کچھ ملہ کے خلاف لکھا ہے وہ در حقیقت اس کے رسمی اسلام یعنی مذہب کے خلاف تنقید ہے کبھی وہ کہتے ہیں پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور حید شاہین کا جہاں اور اور یہ بھی کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آہوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خد آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات اور کبھی یوں نکھار اور اوبھار کر نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اس احساس سے ان کے قلب در آگی میں ایسی ٹیسیں اٹھتی ہے کہ وہ بسط نالا و فوان پکارتے ہیں کہ حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک ہجاب بامیز ہے ساقی یہ ہجاب بامیزی دین کے حقائق پر پڑے ہوئے مذہب کے دبیز پردوں کا دوسرا نام ہے ظاہر ہے کہ اقبال کہ اس قسم کی پردہ دری مذہبی پیشوائیت کو کبھی گوارہ نہیں ہو سکتی تھی اس لئے انہوں نے ان کے خلاف کفر کے فطمیر لگانے تک سے بھی احتراز نہ کیا لیکن انہوں نے اس پر خفیر سی مسکرات کے ساتھ کہا تو بس اتنا کہا کہ گرفتم حضرت ملہ ترش رویست نگاہش مغزران شاست از پوست اگر بائی مسلمانی کے دارم میرا از کعبہ میرانند حق اوست چونکہ تاریخ کا وہ فیصلہ جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے اوکران کریم میں بیان کہتا مذہب پرستہ قوام کا عبرتنا کنجام ان کی سامنے تھا اس لئے وہ علا وجہ البصیرت اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اسلام الدین کی شکل میں موجودہ مسلمانوں میں جن پر مذہبی پیشوائیت اس بری طرح مسلطے زندہ نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے بسدہ حسرت و یاس لیکن اس کے ساتھ دین کے مستقبل کے مطالق بہ ہزار امید و یقین کہا کہ محفل ماں بے میں ہو بے ساکی است ساز قرآن رانواہ باقی است زخم ماں بے اثر افتد اگر آسمان وارد ہزاراں زخم در حق اگر از پیش ماں بردار دش پیش قوم دیگرے بگزار دش از مسلمان دیدہم تقلید و زن ہر زمان جانم بلرزد دربدن ترسم از روزے کے محرومش کنم آتش خود بردل دیگر زنند اور یہ خود قرآن کی اس آیت کی تجمعنی ہے جس میں مسلمانوں کو مطمئنبے کیا گئتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تَتَوَلَيْرَكُمْ لَا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا اور اکر تم نے قرآن سے روگہ دان کی تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی یہ وہ قوم ہوگی جس میں قرآن نظریت کے الفاظ دورانے کا نام ایمان نہیں ہوگا اس کے نزدیک ان نظریت کے نتائج کی صداقت پر یقین محکم کا نام ایمان ہوگا اس کے ہاں اسلام کے ارکان اور شوائر کی رسمی پابندی فریضہ خدابندی کی اداگی نہیں ہوگی وہ قدم قدم پر رک رک کر دیکھے گی سوچے گی اور اس کے عمر کا جائزہ لے گی کہ ان سے وہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں جن کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے وہ اسلام کے اشاعت لفظی مناظروں اور ناظری کانفرنسوں کے ذریعے نہیں کرے گی بلکہ اقوام عالم کو چیلنج دے گی قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہو عاقبت الدار انہو لا يفلح الظالمون چھ بٹا ایک سو چھتیس تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو ہمیں اپنے نظام کو عمل لانے دو نتائج خود بتا دیں گے کہ آخر علمہ کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے اور اس بات کو تو ابھی اس سے سن رکھو کہ جس نظام کی بنیاد ظلم و استبداد پر ہوگی اسے کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکے گی اس عملی پروگرام کی روز سے یہ نظام انسانوں کے خود سلطہ نظاموں پر غالب آجائے گا خواہ و مذہب پرست طبقے کی مسالکوں اور خواہ و اللہ مذہب اقوام کے نظام جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے میری زندگی کامیشن بھی ہے دین کا آیا ہے میری سوچ کرو کچھ اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وہ دین سے روگردانی کرنے والی قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا تو اس سے بے ضرور ایسی قوم مقصود نہیں جو کسی دوسرے ملک سے اٹھے یا کسی دوسری نسل سے متعلق ہو اصل سوال ملک اور نصب کا نہیں ذہنیت کہے اگر کسی مذہب پرست قوم کی اگلی نسل دھمانے کے تقاظوں سے مذہب سے برگوشتہ ہو جائے اور اس کی تعلیم و تربیت قرآنی خطوط پر کر دی جائے تو یہ بھی حقوم ہو سکتی ہے جو مذہب کی جگہ دین کا نظام قائم کرے گی علامہ اقبال نے بھی اپنی توجہات کو شاہین بچوں پر مرکز کر رکھا تھا اور میں نے بھی اپنے پیغام کو اپنی مخاطبی اپنی قوم کے نوجوان تعلیمی اپنی طرقے کو کراہ دے رکھا ہے اس میں مجھے بڑی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہو اور میں اس پروگرام کے مستقبل کے مطالب پر امید بھی ہوں اس وقت تک میں تنہا اس آواز کو بلند کرتا ہے چلا رہا ہوں اگر اس نیج پر سوچنے والے عرباب حمد اجتماعی طور پر اس پروگرام پر عمل پیرا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس میں کامیابی نہ ہو مذہب تو زمانے کی تقاظوں کی تاب نہ لاکر مٹتا چلا جا رہا ہے اس لئے دین کیلئے فضا خود بخود ہمبار ہو رہی اگر جرہ احمد کر کے اسے صحیح رنگ میں پیش کر دیا جائے تو مادی دنیا سے مایوسی اور متجسس انسان لپک کر اس کی طرف آ جائے گا